بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں طاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بی ال محترم ناظرین ہر ایک یوٹیوبر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا واش ٹائم جلدی کمپریٹ ہو میرے سبسکرائبر بہت جلدی پورے ہو جائیں اور میرا چینل بہت جلدی گروت ہو جائے ہر یوٹیوبر چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو اس کو یہی ایک چنتہ ستائی رہتی ہے یہی ایک اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ میرا واش ٹائم زیادہ سے زیادہ انکریز ہونا چاہیے میرا چینل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور میرا چینل زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تاکہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو تو محترم ناظرین یوٹیوب پر آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کام کرنے کی سوچ رہے ہیں یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا سادے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ یوٹیوب پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آپ یوٹیوب پر کامیاب رہنا چاہتے ہیں آج میں انہی چند باتوں کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور تمام یوٹیوبر جو نئے ہیں اور پرانے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو یقین بہت زیادہ نالج والی ہونے والی ہے تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور محترم ایک بات میں اور آپ کو یہاں پر کہہ دوں کہ موٹیویشن کی چند باتیں میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں اور یہ ویڈیو تمام نئے یوٹیوبر کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوگی اور ان کے اندر ایک نیا جذبہ بھی پیدا کرے گی تو چلیے آج کی ویڈیو جو بڑی دلچسپ ہے میں شروع کرتا ہوں تو میرے پیارے دوستو جو نئے یوٹیوبر ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یوٹیوبر چینل تو بنا لیا لیکن مجھے اس پر کامیابی کیسے ملے گی میں اس پر کیسا کام کروں اور میرا چینل زیادہ سے زیادہ گروت جلدی سے جلدی گروت کیسے ہو اور میرے واش ٹائم جلدی بڑے میرے سبسکرائبر بہت زیادہ جلدی بڑھنے چاہیے تو محضر مناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں کہ یوٹیوب پر آپ کو کوئی بھی کامیاب نہیں کر سکتا یوٹیوب پر آپ کو کوئی بھی کامیاب نہیں کر سکتا اور دوسری چیز کوئی کامیاب ہونے سے روک بھی نہیں سکتا یوٹیوب پر آپ کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا اور کوئی کامیاب ہونے سے روک بھی نہیں سکتا میں یہ بات آپ کو کیوں بول رہا ہوں میں یہ بات آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم یوٹیوب پر کامیاب ہونا تو چاہتے ہیں لیکن کامیاب رہنا نہیں چاہتے دوستو جو آدمی کسی بھی پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہو خواہ وہ یوٹیوب کا ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم کا ہو یا کسی بھی سیکٹر میں وہ کام کر رہا ہے وہ کام کامیاب ہونے کے لیے نہیں کرتا بلکہ کامیاب رہنے کے لیے کرتا ہے آدمی اگر روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے تو وہ کھانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ کھانوں کے لیے کرتا ہے یعنی ایک وقت کے کھانے کے لیے نہیں کرتا وہ ہمیشہ کھانے کے لیے روزی لوٹی کماتا ہے تو یوٹیوب پر یا کسی بھی سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہو تو آپ کامیاب رہنا چاہتے ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہاں پر ایک بات اور میں کیلئے کر دوں کامیاب ہونا بہت آسان ہے بہت جلدی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کامیاب رہنا بہت مشکل ہے کامیاب ہونا بہت آسان ہے اور کامیاب رہنا بہت مشکل ہے اور موٹیویشن کیا چیز ہے دوستو موٹیویشن کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی موٹیویٹ کر دے گا موٹیویشن آپ کے خود کے اندر ہونا چاہیے آپ کے اندر جنون ہونا چاہیے آپ کو کوئی بھی کام کر گزرنے کا ایک ججبہ ہونا چاہیے آپ کو اگر یوٹیوب پر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو دوسرے لوگوں کا چینل دیکھ کر دوسری لوگوں کے ویوز دیکھ کر دوسرے لوگوں کے سبسکرائبر دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے سبسکرائبر تو ملین میں ہیں اور میرے سبسکرائبر ابھی سو بھی نہیں ہوئے ہاں ہاں میں آپ کو کلیر کٹ بات کہتا ہوں آپ کو دوسرے جو بڑے چینل ہیں ان کی یوٹیوب ان کی ویڈیوز ان کے ویوز کو دیکھ کر اپنے اندر یہ لال سا پیدا نہیں کرنی چاہیے اپنے اندر یہ حسد اور جلن پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ملین میں سبسکرائبر ہیں میرے اتنے بھی نہیں ہو رہا ہے محترم یہاں پر ایک بات یہ سوچنی چاہیے کہ آپ کو یوٹیوب پر کوئی کامیاب نہیں کر سکتا اور کوئی کامیاب ہونے سے روک بھی نہیں سکتا ہاں اگر کوئی کامیاب آپ کو ہونے سے روک سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں آپ اپنی کامیابی میں خود روڑا بن رہے ہیں وہ کیسے وہ اس لیے کہ آپ دوسروں کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ دوسری کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں آپ دوسری کی ویڈیو میں اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں لیکن آپ اپنی ویڈیو میں آپ اپنے کنٹنٹ میں آپ اپنی آواز میں آپ اپنی ویڈیو کی کلیارٹی میں اور آپ اپنی کوشش میں کمی کرتے ہیں آپ اپنی کمیوں کو نہیں کھنگالتے کہ میرے اندر کہاں کمی ہو رہی ہے میری ویڈیو کو لوگ پسند کیوں نہیں کر رہے میرا کنٹینڈ میں کہاں ایسی کمی ہیں کہ لوگ میری ویڈیوز کو اسکپ کر دیتے ہیں لوگ میری ویڈیوز میں انٹرس کیوں نہیں لے رہے آپ کو اپنے اندر کمی ڈھونڈنی ہے اور محتم ناظرین موٹیویشن کوئی ایسا جادو کی جھڑی نہیں ہے موٹیویشن کوئی ایسا لخمہ نہیں ہے جس کو آپ کھا لیں گے اور آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے نہیں نہیں موٹیویشن تو وہ چیز ہے کہ آپ کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے اور موٹیویشن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا ہے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں جب میرے پانچ سو سبسکرائبر پورے ہوئے تھے میں نے ایک ویڈیو بنای تھی اس میں بتایا تھا کہ موٹیویشن تو ہمیں خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا سکھایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا اور موٹیویشن رہنے کے لیے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ بھی اس قوم کو کامیاب نہیں کرتا جو قوم اپنے کامیاب ہونے کے لیے جدو جہد نہیں کرتی دوسری چیز دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کی سستی سے اور ہر قسم کی کاہلی سے تو محترم ناظرین موٹیویٹ رہنا تو ہمیں خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آپ موٹیویٹ رہیے اپنے کام کو مستقل اور کنٹینیو کرتے رہیے اپنے کام کو مسلسل کرتے رہیے اپنے کام کی رہیے کوشش کرتے رہیے یوٹیوب پر اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ اپنے ویڈیو میں اپنے کنٹینٹ میں اس بات کا خیال رکھئے آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر لوگ انٹرس ہوں آپ کی ویڈیو کو لوگ ایک دیکھ کر دوسرا ویڈیو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہوں تب تو آپ کو کامیابی مل جائے گی اور محترم ناظرین اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو تین اسٹیپ سے گزرنا ضرور ہوتا ہے چاہے آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہو آپ کو تین اسٹیپ سے گزرنا ہوتا ہے جن میں سے دو اسٹیپ سے گزرنا آدمی کا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ان دو اسٹیپ پر ہی آدمی آتر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے وہ کونسی سٹیپ سے ہیں سب سے پہلی سٹیپ اگر آپ نے کسی بھی سیکٹر میں یا یوٹیوب پر کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا آپ کا مزاک بنے گا میرا بھی بناتا لوگ مجھ سے کہا کرتے ہیں لو لو یہ مل جی یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں یہ مل جی یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں یہ تمام تمام دن موبائل پر لگے رہتے ہیں یہ ویڈیو بنانا شروع کریں گے کوئی دوسرا کام دیکھو کوئی کچھ اور کرو یہ کوئی فال تمہارے کام کرنے کے ہیں یہ تم سے نہیں ہوگا سب سے پہلی سٹیپ ہے آپ کا لوگ مزاک بنائیں گے دوسری چیز پھر آپ کا لوگ ویرود کریں گے یہ کام تم سے نہیں ہونے کا ہے اے میان فلا کو سمجھاؤ فلان مل جی کو سمجھاؤ تمام کوئی یہ کام ان کے کرنے کے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب پر ایسی بات کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کام کوئی ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں ان کو سمجھاؤ ہمارے والد سے بھی میرے والد سے بھی لوگ کہا کرتے تھے اور میرے والد خود مجھ سے کہا کرتے تھے یہ کام تو کوئی تمہارے کرنے کا ہے یہ کام نہیں ہمارے کرنے کا نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کرا سکتے تم یہ ویڈیو بنانا بند کرو اور یہ کرو وہ کرو میں نے تمام کی باتوں کو بالکل اگنور کر دیا ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں مجھے اپنے کام کو کرنا ہے تو کرنا ہے اور اب الحمدللہ میرے سبسکرائبر میرے عزیز دوستو اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ ادھر سے پڑھیں یا ادھر سے پڑھیں سنکھیا دونوں کی برابر ہوتی ہے آپ ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں میرے سبسکرائبر برابر ہی ہوں گے اور الحمدللہ میری ویڈیوز کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور مجھے کمنٹس میں سوال بھی کرتے ہیں مجھے شاباشی بھی دیتے ہیں اور مجھ سے خوش بھی ہوتے ہیں اور مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں دوستو میں نے بتایا کہ آپ اگر کسی بھی کام کو کریں گے تو آپ کو تین اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا سب سے پہلی اسٹیپ ہے آپ کا لوگ مزاک بنائیں گے دوسری چیز پھر آپ کا لوگ ورود کریں گے آپ کی مخالفت کریں گے ان دو اسٹیپ پر ہی آ کر اپنے کام کو آدمی چھوڑ دیتا ہے اور تیسری اسٹیپ تک نہیں پہنچ پاتا ان دو اسٹیپ میں تمام قسم کے مرحلے اس کے سامنے پیش آتے ہیں لوگ مزاک بناتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور آدمی یوٹیوب پر یا کسی بھی سیکٹر میں جب آتا ہے نا بڑے جوش سے کام شروع کرتا ہے ارے میں چیر پھار دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں اپنی ویڈیو میں یہ بنا دوں گا یوٹیوب پر کام کرنا تو بہت آسان ہے فلانا 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 میرے عزیز دوستو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ یوٹیوب پر کامیاب ہونا ہے یا کامیاب رہنا ہے آپ نے چینل بنایا آپ نے ویڈیوز ڈال دی لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو پر آپ کی ویڈیوز بھی اچھا آگا ہے آپ کر رہے ہیں بہت بڑی آ کام تو اچھا ہو رہا ہے ویڈیو اچھے ہمارے چل رہی ہیں لیکن میرے عزیز دوستو آپ نے ایک ویڈیو تو ڈال دی اپنے نولیج کے اوپر ایک ویڈیو آپ نے ڈال دی گانوں کی میوزک کے اوپر ایک ویڈیو آپ نے فلانا فلانا ڈال دی لیکن یوٹیوب پر آپ کو کام کرنے کے لیے کنٹینیو آپ کو ایک ٹاپک اور ایک سبجیکٹ ہی چوز کرنا ہوگا آپ کی سبجیکٹ میں کام کر رہے ہیں کس ٹاپک پر کام کر رہے ہیں آپ کو مستقل آپ کو اپنے اندر یہ چیز کھنگالنی ہے کہ میں ہاں اس ٹاپک پر یا چاہے وہ ایڈوکیشنل کہو چاہے کسی بھی چیز کہو مجھے اس ٹاپک پر آئندہ ویڈیو بنا سکتا ہوں یا نہیں میرے اندر یہ صلاحیت میرے اندر یہ کوالٹی ہے یا نہیں کہ میں آئندہ اس پر ویڈیو بنا سکتا ہوں یا نہیں اب میں دس ویڈیو تو بنا سکتا ہوں دس کے بعد میں گیارہ ویڈیو اس طرح کی میں نہیں بنا سکتا ہوں میرے پاس اتنی نولیج نہیں ہے یہی چیز آپ کو ناکامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور جب آپ ناکامیابی کی طرف چلتے ہیں تو پھر آپ کو مایوسی ہونے لگتی ہے ارے یار اب تو یہ کام نہیں بنے گا بھئی یوٹیوب پر ہمارے بس کا نہیں ہے اور آپ دوسری اسٹیپ تک آتے آتے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تیسری اسٹیپ کیا ہوتی ہے دوستو تیسری اسٹیپ بہت زیادہ مشکل ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے وقت بھی لگتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی بری بھلی باتیں کانوں میں سننی پڑتی ہیں لوگوں کی ٹینی بھیڑی کینی نظریں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں ماتھے کے شکن سے لوگوں کو پہچاننا پڑتا ہے اور پھر آخری اسٹیپ پر جب پہنچتا ہے تو پھر لوگ آپ کا انو سرن کریں گے پھر آپ کو شاباشی دیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہاں یار ہم تو جانتے تھے یہ کام تمہیں کر سکتے ہو تمہارے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا تو میرے عزیز دوستو آپ اگر کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں میں خاص کر یہاں پر یوٹیوبر کو اور نئے یوٹیوبر کو یہ ہے مخاطب کر کر بول رہا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوبر پر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کام کو کنٹینیو کرتے رہیے آپ ایک نہیں ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک سال نہیں آپ اپنے کام کو کنٹینیو کرتے رہیے اور کنٹینیو کرتے کرتے ہی آپ اپنے منزل کو ضرور پا جائیں گے اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موٹیویٹ رہنے کے لئے سکھایا ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کی سستی سے اور کاہلی سے یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لئے دعا بھی آپ پڑھیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھیں اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے یہی آپ کا سب سے وڑا موٹیویشن ہوتا ہے ہاں آپ ویڈیوز کو اپنے کنٹینٹ کو اچھی طرح کھنگا لیں کہ میرا کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو پسند کریں میرا کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو شیئر کریں میرا کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو میرا کنٹینٹ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ میرے کنٹینٹ سے جڑے میرے چینل پر آ کر سسکرائب کریں اور میرے چینل کو سرچنگ بار میں لائیں میرے چینل کو سرچ کریں ایسا آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے ایسا آپ کے اندر قوالیٹی ہونی چاہیے اور ایسا ہی آپ آئندہ کام کر سکتے ہو تو ہی چینل بنائیں میں یہاں پر ایک مثال دے دوں جیسے آپ یوٹیوب پر بناتے ہیں ایڈیوکیشنل کا چینل تو آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو پڑھنا پڑے گا ایڈیوکیشنل کی باتوں کو جاننا پڑے گا آپ کو ایڈیوکیشنل کی باتوں کو جاننا پڑے گا اور یوٹیوب پر اس کو شیئر کرنا پڑے گا اور محترم عزیز دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن ہاں میں ایسا بنجھتا ہوں کہیں نہ کہیں نئے یوٹیوبر کو میری یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا اور یہ وہیشنل ہوں کہ ہاں ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی تو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا چینل ہمارے ویوز ہمارے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے اور ہمارا چینل گرو نہیں ہو رہا تو اپنی غلطیوں کو کھنگا لیں دوسرے کی غلطیوں کو نہ دیکھیں دوسرے کے چینل کو نہ دیکھیں اپنی غلطیوں کو کھنگا لیں اب مان لیجئے بڑے سے بڑا یوٹیوبر ہوتا ہے کسی کی ویڈیوز پر ملین میں ویوز آ جاتے ہیں اور اسی یوٹیوبر کی کسی ویڈیو پر سو ویوز بھی نہیں آتے تو یہ تو صرف اپنی قسمت کا اور مقدر کا بھی کھیل ہے اور اپنی کوشش کا بھی کھیل ہے یہاں پر آخر میں میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ بی کنٹینیو ٹو سکسیس کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کو جاری رکھیں تو محترم ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اچھا لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھا لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور نئے یوٹیوبر میری اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھ پاتے ہیں تو مجھے آپ اسٹاگرام پر بھی فولو کریں اسٹاگرام کے ہماری آئیڈی ہے اسٹاگرام اسٹاگرام ویڈیو میکس تکار تک اور موج اپلیکیشن کے ہماری آئیڈی ہے آپ سرچنگ بار میں ہیشٹیک لگا کر سرچ کریں آسان اردو ایس بی ایل ہماری آئیڈی آپ کے سامنے ہوگی اور ویڈیو اچھا لگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آئین دا آئینے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے سکرین پر ہو میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی نائے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ